جی میرے فرینڈز کیسے ہیں آپ تو آج میں موجود ہوں سینٹر لنڈن کی ایک بہت ہی مشہور بلڈنگ اوکسفورٹ سٹریٹ میں اس کی چھت پہ موجود ہوں تو میں نے کہا باہر کا نظارہ لے لیں تو اس ہی اس نامے میں آپ سے بھی شیئر کروں گا نظارہ یہ ہم یہاں سے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا لنڈن آئے یہ لنڈن آئی ہے اور تھوڑا سا اس طرف آپ جائیں تو دوسری مشکور زمانہ اگر بھوک جائیں تو بیس منٹ لگیں گے تو یہ ان کا افیشل نیٹ ورک جو ہے بی ٹی اس کی بیلڈنگ ہے یہ ٹاور سا جو نظر آ رہا ہے بیٹی کو جس طرح پاکستان میں بیٹی سی الہر نین کامننگ وہ ان کی ادھر ہے بیٹی یہ آپ مزید دکھاتے ہیں یہ ہے بیٹی جون کر کے بھی میں نے آپ کو دکھا دیں ابھی ہم بیلڈنگ کی دوسری طرف جائیں گے دیکھتے ہیں جی ادھر کون سے نظار ہے ہمارے لئے شکے ہوئے ہیں چلتے ہیں بیلڈنگ کی دوسری طرف یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی ہائٹ پر ہے تو میرا فعل کوئی 25 تیس بیلڈنگ پچیس تیس فلور ہم اوپر ہیں یہ جی ہم دوسری طرف آگئے ہیں اچھا اچھا انہوں نے ہر بیلڈنگ کے اوپر یہ دیکھیں کرین بغیرہ لگائی ہو یہ تا اگر کسی ٹائم کوئی سامان وغیرہ چھت پر چڑھانا ہو تو یہ ان کی کرینیں جو ہے نا یہ پرمنٹلی یہاں پر فیکسڈ ہیں یعنی کہ کوئی باہر سے آپ کو کرین منگوانے کی ضرورت نہیں ہر بیلڈنگ کے اوپر انہوں نے پرمنٹلی جو نا یہ کرینیں وغیرہ فیکس کروائی ہوئی ہیں یہ ہے اسے کہتے ہیں فیوچر پلاننگ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے بیلڈنگ بنا دی اور بس ان کو پتا ہے کہ آگے بھی ضرورت پڑھنی ہے ان چیزوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر بیلڈنگ کے اوپر کرین وغیرہ فیکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے فیوچر پلاننگ کی مطلب اگر کوئی فیوچر میں کوئی چیز اوپر لائے لے کے آنی ہے کوئی ہیوی قسم کی تو آپ کو باہر سے کوئی کرین وغیرہ مانگوانے کی ضرورت نہیں ہے بیلڈنگ کی اپنی کرین ہے یہ ایک بیلڈنگ ہے اس طرف بھی یہ کرین ہے اسی بیلڈنگ کی اور یہ بیلڈنگ کا دوسرا جہاں سے ہم نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی یہ دوسری طرف ہے یعنی دونوں طرف سے آپ کوئی اگر سامان لانا تو آپ اوپر کرین کے ذریعے لے کے آ سکتے ہیں تو یہ سین ہے دیکھ سکتے ہیں آپ see you later then